اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو میری طرف سے سب کو رمضان کا آخری اشرا بہت بہت مبارک ہوئے رمضان کا مہینہ تو اتنی جلدی سے گزر جاتا ہے کہ بلکل بھی پتہ نہیں چلتا ایسے لگتا ہے جیسے یہ مہینہ بھاگتا ہے اور آپ لوگ بھی پلیز رمضان کا آخری اشرا سٹارٹ ہو گیا ہے خاص تو پھر دعا کریں سب مل کے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کوویٹ جیسی خطرناک بیماری کو پوری دنیا سے ختم کر دیں اور سپیشلی انڈین لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالی انڈیا کے حالات بہتر کریں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی سموسہ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اور ساتھ میں کچھ مزے مزے کی باتیں بھی کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر ڈو ریڈی کرنے لگی ہوں اس کے لیے میں نے کیا لیا ہے ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا ہے اور تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سا نمک جو ہے وہ ڈالا ہے اچھا پٹیوں کے لیے جو میں نے ڈو بنائی تھی وہ ریڈی ہو گئی اور اس کو میں نے سائٹ پر رکھ دیا اور آپ مسالے کو ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے یہاں پر میں نے دو آلو لیئے ہیں ان کو وائل کر لیا ہے تو اب ہم آلو کو جو ہے وہ میش کر لیں گے اچھا یہاں پر آپ کو ایک مزے کی بات بتاتے چاہوں آلو کو اپنے میشر کے ساتھ میش نہیں کرنا ہاتھ کے ساتھ اس کو میش کرنا ہے کیونکہ جب ہم بزار کے سموسے کھاتے ہیں تو اس میں ایک موٹا سا آلو جب موں میں آتا ہے تو وہ اس کی کیا ایک اچھی سی فیلنگ آتی ہے تو اگر آپ میشر کے ساتھ کر لوگے تو وہ بلکل بھڑتا سا بن جائے گا تو اس لیے اس کو آپ ہاتھ کے ساتھ کریں تاکہ بیچ بیچ میں تھوڑے تھوڑے موٹے موٹے آلو بھی رہ جاتے ہیں اور ان کا ایک علاقی مزہ اور واقعی بلکل بزار وارے سموسے کی فیلنگ آتی ہے سموسے بنانے کے لیے میں کافی ٹائم سے ٹرائے کر دی مطلب ایک دو سال ہو گیا میں کبھی سوچی تھی کہ میں بناوں 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 لیکن مجھے ہمیشہ یہی رکھتا تھا پتہ نہیں بنیں گا یا نہیں بنیں گا لیکن ابھی میں نے فائنلی سوچا کہ چلو ٹرائے کر لے تو ہمارے آلو جو ہیں وہ میش ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو کر لیتے ہیں میں تھوڑا سا فرائی سارے مسالے کو اور اس کے لیے جی یہاں پہ میں پین میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اور اس کا اس طرح مسالے کو فرائے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو پیاز وغیرہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس کا کچھا پانچ ہوانا وہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر آپ نے آلو کے پراتھے بنانے ہے تو بھی آپ نے اگر مسالہ ریڈی کرنا ہے تو آپ اس طرح تھوڑا سا فرائے کر لیا کریں یہاں دیکھیں جی میں نے تھوڑا سا جو پیاز ہے موسیقی 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 ہاں جی جناب تو یہ دیکھیں مسالہ کتنا اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں سموسا کی پٹیاں بنانے کے لیے اور دیکھیں اس کی ڈو کافی زیادہ سوفٹ ہو چکی ہے تقریبا ایک گھنٹہ ہو گیا میں نے اس کو ابھی بنا کے رکھا ہوا ہے اور کافی زیادہ یہ سوفٹ ہو گیا اور اس کو سچ میں اس کو گوننے کے لیے میری ساری حمد ختم ہو گی تھی مطلب اتنا زیادہ اس کو گوننا پڑتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس کو اچھی طرح گوننے گی جتنا زیادہ یہ سوفٹ ہو گا اتنی زیادہ آپ کی پٹیاں اچھی بنیں گی تو یہ دیکھیں جی ابھی میں نے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے پیڑے اس کے بنا کے رکھ لیے ہیں اور اب میں اس کو پٹیاں اس کی بنا لیتی ہوں پیڑے آپ نے جو ہے نا وہ چھوٹے بنانے ہیں اور اس کو اتنا زیادہ بیلنا ہے کہ مطلب اس کی باریک سی لیئر بن جائے جتنی زیادہ باریک ہو گی اتنے زیادہ جو ہے نا وہ اس کی اوپر سے یہ کرنچی سے ہوں گے تو اس طرح آپ نے درمیان سے اس کو کٹ کر لینا ہے اور اسی طرح جی آپ نے ساری پٹیاں جو ہیں وہ ایک دفعہ بنا کے رکھ لینی ہے اس کے بعد ان کی فیلنگ سٹارٹ کرنی ہے تو آپ چلتے ہیں جی فیلنگ کے طرف اچھا جی یہاں پہ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ سموسے کو اس کی شیپ دینا جو ہے میں نے سچ میں ایک دو پٹیاں جو ہے نا وہ خراب کرنے کے بعد پھر ویڈیو بنائی تھی پہلے تو مجھے بالکل بھی سمجھ لگ رہی تھی کہ میں کیسے اس کی شیپ بناوں کیونکہ میں نے جہاں سے دیکھا تھا نا جن کی ریسپی انہوں نے ایسے فرسٹ جو اس کی لئے رہے نا وہ اپنی فرسٹ تھری فنگرز کے اوپر رہی تھی لیکن ان کا ہاتھ جو نا وہ تھوڑا بڑا تھا میرے تو فنگر کے اوپر یہ آئی نہیں رہی تھی مطلب ایک گول سا کپ سا بنانا تھا تو خیر اس طرح پھر میں نے دو تین زائے کرنے کے بعد جو ہے نا پھر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی پہلے والا جو میں نے کارنامہ کیا تھا وہ نہیں میں نے آپ کو دکھایا تو اس طرح جی میں نے اس کو شیپ بنالی اس کا کپ فائنلی میرے سے بھانی گیا تھا تو اس کپ کے اندر جو ہے نا آپ نے اس کو مسالے کو فل کر لینا ہے سائیڈوں میں پہلے آپ نے اس کو تھوڑا سا پانی نکا لینا ہے اور پانی سی کیا ہوتا ہے کہ بہت اچھی طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چپک جاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پھر اس کو بند کر لینا ہے یہ دیکھیں اور بہت ہی ایزی لی یہ بند ہو رہا تھا اس کے بعد جی اگر آپ نے تھوڑے سے اس کے اوپر بیل بٹل لگانے ہیں شوکی مارنی ہے تو آپ فوق کے ساتھ اس طرح اس کی ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں اس طرح ایک تو اس کا مو بھی جو ہے نا وہ اچھی طرح پکا بند ہو جاتے ہیں اور دوسری جو ہے نا وہ تھوڑے سے شوکی بھی مار لیتا ہے انسان یہ دیکھیں کتنے پیار لگنے میری سسٹر مجھے کہا لی تھی کہ یہ تم نے سٹائل کیسے بنایا لگے میں نے اس کو بالکل بھی نہیں بتایا کہ میں نے کیا کیا میں نے کہا یہ میں نے ہاتھ کے ساتھ ہی بنایا ہے تو خیر ابھی میری حقیقت اس کے سامنے کھول جائے گی جب یہ وہ یہ ویڈیو دیکھے گی تو لیکن یہ دیکھیں جی اسی طرح آپ میں ساری سموسوں کی فیلنگ جو ہے وہ کر لینی ہے موسیقی 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 ہنجی جناب تو آئل کی کڑاہی جو ہے نا وہ ماشاء اللہ سے ہم نے بھر لیا اس کے لیے آپ کو کافی زیادہ مقدار میں آئل جو ہے نا وہ چاہیے تو رمضان میں مجھے سب سے زیادہ مشکل کام پتا ہے کیا لگتا ہے کہ کڑاہی میں آئل ڈالنا اور اس کے بعد جو ہے اس کو پارٹ کو خالی کرنا کیونکہ میرے پاس زیادہ پارٹ نہیں ہے تو میں نے اگر فرائے کرنے ہو چیزیں تو وہ پھر میں کبھی اس پارٹ میں کر لیتی ہوں کبھی ایک میرے پاس اور بھی ہے اس میں کر لیتی ہوں تو یہ مجھے سب سے زیادہ مشکل کام لگتا ہے سچی میں رمضان میں کہ ناباد میں آئل جو ہے اس کو نکالنا اور اس کو واش کرنا تو خیر جی یہ دیکھیں آئل جو ہے اس کو اچھی طرح آپ نے یخ گرم کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک سموسہ جو ہے نا وہ اس کو ڈال کے دیکھنا ہے کہ جی آئل گرم ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا اور یہ پھولے ہیں سموسے کے نہیں پھولے پھر آپ نے دوسرے جو ہے نا وہ ڈالے ہیں لیکن ماشاء اللہ سے الحمدللہ سے اتنا زیادہ گرم آئل تھا اور ڈالتے ہی جو ہے نا وہ سموسہ پھولنا شروع ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس لیے ساتھ ہی جو ہے وہ باقی سموسے بھی ڈالنے شروع کر دیئیں کیونکہ آئل کافی زیادہ گرم ہو چکا تھا لیکن سچ میں میں سچی بات بتاؤں آپ کو پورے کچن کا حشر اتنا بری طرح ہو گیا تھا میں کہتی ہوں جو لوگ ہلوائی بچارے سارا دن یہ کام کرتے ہیں ان کے گھر کا کیا حال ہوتا ہوگا یہ بڑی مشکل کام ہے یہ جو شوق ہے نا ہمارے مہنگے مہنگے ٹھیک ہے یہ سموسے ک کھانے اور یہ مٹھائیاں کھانی میں مزے کی باتتا ہوں آپ کو جب میں سٹارٹ سٹارٹ میں آئی تھی تو مجھے رس گلے بنانے کا ایک دفعہ شوق چڑھا اور میں نے اتنی محنت کی اتنی محنت کی لیکن اتنے بیکار رس گلے بنے تھے کہ مطلب میں نے کافی سٹارٹ میں آ کے ٹرائیاں شرائیاں ماری تھی کہ یہ بھی بنا لوں وہ بھی بنا لوں لیکن پتہ نہیں کیوں جو پرفیشنل ہوتے ہیں وہ پرفیشنل ہی ہوتے ہیں اچھا جی تو میں نے ساتھ میں بنا لی ہے پودینے اور حرہ دھن دنیا کی چٹنی مطلب رائتہ جو ہے وہ بنا لیا ہے اور بس افتاری کا ٹائم جو ہے وہ ہونے والا ہے اور لاسٹ میں میں یہ کہوں گی کووٹ کے بارے میں کہ کافی زیادہ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ چائنہ میں کووٹ کی کیا سچوشن ہے تو چائنہ جو ہے نا وہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے پوری دنیا میں سے نا کووٹ فری کنٹری ہے مطلب یہاں پہ بلکل بھی اب وائرس نہیں ہے بلکل بھی نہیں کیونکہ صرف چائنیز نے جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریول جو ہے وہ الاؤ نہیں کیا ابھی تک جو ہے اور الح اسمدللہ یہاں پہ کوئی بھی نیو کیس نہیں ہے کیونکہ نہ کوئی باہر سے آئے گا تو ظاہر ہے کوئی کیس بھی نہیں ہوگا تو ویکسین جو ہے نا وہ بھی آلموسٹ ان کی کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم نے جو ہے نا وہ مطلب یہاں پہ تو ویکسین کا یہ طریقہ کرتا ہے کہ دور ٹو دور جو ہے نا وہ آرت کمپلسٹی تھا اب ان کو ان کی ریپورٹ میں ہے شامل کے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو ویکسین جس کو نہ لگی ہو تو ہم نے جو ہے ہمارے گھر بھی آئے تھے لیکن ہمارے پھر درمیان میں رمضان آ گیا تو اس لیے ہم لوگوں نے اب سوچا ہے کہ ہم نے رمضان کے فوراں بات دی جو ہے نا وہ ویکسین اپنی لگوانی ہے تو پلیز سپیشلی میں پاکستانیوں کو بھی یہ کہوں گے کہ اپنی ویکسین جو ہے وہ لگوالے اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کچھ لوگ جانا وہ اس لیے بھی نہیں لگواتے کہ پتہ نہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہوگا یہ وہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو باقی یہ ہے کہ سوشل ڈسٹنس کا پلیز خیال رکھیں جو کہ کوئی بھی نہیں پاکستانی تو بلکل بھی ابھی تک سیریس نہیں ہے کہ مطلب یہ وائرس ہے یا نہیں ہے تو سوشل ڈسٹنس کا خاص طور پر کیا رکھیں اگر آپ باہر جا رہے ہیں سنیٹائزر یوز کریں ماس لوگ پہن رہے ہیں لیکن نوز سے نیچے ماس سب نے پینا ہوئے ناک سے نیچے رکھا ہوئے بس جی ہم دے جہاں پہ کسی نے دیکھا فٹا فٹ سے ناک کے اوپر کر لیا تو بس جی خیال رکھیں اپنا اپنی فیملی کا اور غیر ضروری باہر مت جائیں پلیز 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 اور ایک کسی سے گلے لگ لگ کے بھی نہ ملیں کیونکہ مان جائیں کہ یہ وائرس ہے جو کہ کافی زیادہ لوگ ابھی بھی نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور اس بیماری کو پوری دنیا سے ختم کر دیں بس یہی دعا ہے اس رمضان میں مبارک کے مہینے میں پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ لوگ سموزیں انجوائے کریں اور میں ابھی کرتی ہوں افطاری اللہ حافظ